ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین بات کر رہے تھے گندم کے حوالے سے سر اس سے پہلے بھی پروگرامز میں آپ نے کئی بار ذکر کیا ہے کہ گندم کا بہران پیدا ہوگا گندم کے سمگلنگ کے حوالے سے آپ نے کہا مہنگی بھی ہوگی تو آپ کے خدشات درود ثابت ہو گئے ہیں سر میں دیکھیں بات یہ ہے کہ شروع میں یہ پڑا شور مچایا گیا کہ پنجاب کا جو ٹارگٹ تھا 45 ٹن ہزار ٹن گندم کو خریدنے کا سر حکومت وہ انہوں نے خرید لی ہے لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وفاق کا جو ٹارگٹ تھا وہ انہوں نے پورا کیا کہ نہیں کیا اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ سندھ کا پچھتی بات جو ٹارگٹ دس تھا اور انہوں نے آدھا بھی نہیں خریدا تھا اس پر چودہ تھا کتنا خریدا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ پنجاب وفاق کی مل کر جو گندم زخیرہ ہونی چاہیے تھی وہ اتنی ہوئی کہ نہیں ہوئی اب یہ کہتے ہیں جی پنجاب کہتا ہے کہ ہم نے وہ چودہ سو روپے مند کے حساب سے گندم خرید دی ہے جو اس طرح کی سبسٹائز قیمت پر ہے اور مارکٹ میں وہ قیمت اٹھارہ سو دوہزار بائیس سو کے تک پہنچی ہوئی ہے اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ حکومت وفاق نے کہا جی گندم آپ ریلیز کریں کہ گندم ہے ہی پنجاب کے پاس وہ ریلیز کریں پنجاب کا مسئلہ یہ ہے کہ گندم ریلیز کرتے ہیں تو ستمبر اکتوبر میں جب یہ شارٹ فال ہوتا ہوگی تو گندم کہاں سے آئے گی ان کی تو سٹینٹ یہی ہے کہ اس وقت گندم جو مارکٹ کے پرائیوٹ لوگوں نے خریدی ہوتی ہے وہ جب نکل جاتی ہے اب پرائیوٹ لوگوں نے مہنگی خریدی ہوئی ہے کیونکہ مہنگی خریدی ہوئی ہے اس لی وہ آٹا مہنگا بکتا ہے پنجاب یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے گندم ریلیز کی تو پنجاب کی گندم عام طور پر سمگل ہوتی ہے سمگل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پنجاب کی گندم یہاں سے جاتی ہے خاص طور پر خیبر پختون خواہ میں اس کی ملوں میں آٹا بنتا ہے اور وہ افغانستان جاتی ہے سندھ کے حصے میں بھی جو گندم آتی ہے یہ وہاں بھی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ کدھر جاتی ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن بات یہ ہے کہ پنجاب کی گندم پاکستان کے لیے تو ہے پاکستان سے باہر کے لیے نہیں ہے اب انہوں نے کہا جی اگر آپ ہماری گندم ابھی لے لیں گے اور ابیں کہیں گے کہ دو تو ہمیں تو یہ گندم چاہیے ہم نے سستی خریدی ہوئی ہے ہم نے سبسیڈائز کر کے خریدی ہوئی ہے ہم نے پیسے دے کے خریدی ہوئی ہے آپ یہ ہے کہ آپ جب پنجاب گندم خریدتا ہے تو بینکوں سے لون لیتا ہے لون لیتا ہے تو اس پر آپ انٹرسٹ بھی دیتے ہیں لیکن ملکی مفاعت میں ملکی فوڈ سکورٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ گندم کو ایک خاص پرائز پر خرید کی جو ان کی پرائز مقرد کی جائے اس پر خریدا جائے یہ چار پانچ سو سے چھ سو پتہ کائی سات سو آٹھ سو اب چودہ ست پہ ہے آپ لگتا یہ ہے کہ گندم کی پرائز اگلے سال آپ اٹھارہ سو جائے دو ہزار کریں گے جس کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے گندم جو ہے وہ عام آدمی کی پہنچ سے خاصی انجی چلی جائے گی اور اسی لیے پنجاب کی گورنمنٹ نے کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر گندم انہوں نے دی تو اس کے طور پر اور دو مہنے تین مہنے کے بعد پنجاب میں گندم کی کمی بھی واقعہ ہوگی اور یہ گندم سمگل ہوگی سمگل کہاں ہوگی سمگل یہ ہوگی کہ خیبر پختونخواہ میں اس کی آٹا بنے گا اور آٹا بن کے افغانستان جائے گا ہم تو کبھی کبھی اپنے بجٹ میں بھی رکھتے ہیں کہ ہمارا جو گندم کا ٹارگیٹ ہے اس میں ایک لاکھ ٹن جو ہے افغانستان کے لیے ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا جو ہوتی گندم ایک بڑا حصہ جو ہے اور دوسری چیزیں بھی وہ افغانستان چلی جاتی ہیں بھائی جارہ اپنی جگہ اور خوت کا جذبہ بھی اپنی جگہ لیکن اس طریقے کو ایک ڈسپرن طریقے سے ایک نیشن سٹیٹ کو جس طرح بنانا چاہیے اور دوسری نیشن سٹیٹ کے ساتھ جس طرح تیہ کرنا چاہیے وہ ہم کر نہیں پاتے سمگلنگ ہم اسے کن کن بارڈروں پہ ہوتی ہے انڈیا کے بارڈروں پہ ہوتی ہے سندھ میں بھی بارڈر ہے جہاں سمگلنگ ہوتی ہے جانور آتے ہیں ادھر سے گھائے جو زیبا نہیں کرتے وہ پاکستان بھی دیتے ہیں وہ اپنا روتے ہوں گے ہماری قربانی کے بہت سے جانور ہندوستان سے پہ اس سال آئیں گے کی نہیں آئیں گے یہ بھی سوچنے کی بات ہے تو یہ ساری چیزیں جو بارڈرز کو کنٹرول کرنا اور کابو کرنا یہ وفاق کی ذمہ داری ہے میں یہ نہیں کہتا رینجر کی ذمہ داری ہے میں یہ نہیں کہتا کسٹم کی ذمہ داری ہے میں یہ نہیں کہتا فوج کی ذمہ داری ہے یہ وفاق کی ذمہ داری ہے انہیں اس کا بندوست کرنا چاہیے سر پہلے بھی بہران جو پیدا ہوا گندم کا اس کے حوالے سے پہلے جی آئی ٹی بنی پھر اس کے حوالے سے تاری تحقیقات ہوئی پھر کہہ دیئے کہ یہ نقلی بہران ہے اب پھر خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں سمگلنگ کے تو پھر حکومت کیا کر رہا ہے اصل بات نقلی بہران تو نہیں ہے اس پر گندم کی جو پیداوار ہوئی ہے اس کے بارے میں اسیسمنٹ یہ ہے کہ کچھ کم ہوئی ہے ہم گندم باہر بھی بیجتے تھے تو ہماری کم نہیں پڑتی تھی ہماری تو کئی کئی سال گندم زخیرہ بھی رہتی تھی اور ہم اس کو زور پڑھنے پر خرچ بھی کرتے تھے اور باہر بھی بیجتے تھے پچھلے سال تو ہم نے یہ کیا تھا کہ گندم اتنی فالتو ہو گئی تھی کہ ہم نے کہا تھا مکعی نہ وہ مکعی کی جگہ جو ہماری گندم جو فالتو پڑی یہ لو اور مرگیوں کی فیٹ کے طور پر استعمال کرو اتنی زیادہ ہوگی تھی لیکن اب لگتا ہے کہ گندم کی شاٹ فال ہوگی ہماری یہی تو سکنٹ ہے کہ ہمارا آدمی بھوکا اس لیے نہیں بڑھتا کہ اس کی پسان جو ہے اس کے لیے خوراک پیدا کرتا ہے گندم پیدا کرتا ہے وہ میں بار بار کہتا ہوں کارٹن پیدا کرتا ہے چاول پیدا کرتا ہے چمڑا ہمارے ہاں سے آتا ہے چمڑا چاول یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف یہ کہ ہماری ضرورتیں پوری کرتی ہیں بلکہ ہمارے لیے فورن اکسچینج بھی کماتی ہیں سر یہ حکومت نے نرخ مقرر کیا تھے کہ بیس کلو آٹے کا جو تھیلہ ہے وہ آر سو ساٹھ روپے میں ملے گا لیکن یہ ہزار سے اوپر اس کی قیمت جا چکی ہے عمران خان صاحب نے اس کے حوالے سے کہا بھی تھا کہ اس کے حوالے سے اقدمات کی جائیں کہ آر سو ساٹھ روپے کا تھیلہ ملے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیسے ملے جب لوگوں نے گندم خریدی ہوئی ہزار روپے من یا یارہ سو روپے من یا بارہ سو روپے من تو تھیلہ کی قیمت کم کیسے ہوگی وہ کہتے ہیں سرکاری گندم کو ریلیس کرو پجاب کہتا ہم ریلیس کر دیں گے تو پھر باقی ہمارے پاس کیا بچے گا ہم نے تو سکورٹی کے لیے ہم نے سبسیڈائز قیمتوں پہ گندم خرید کے اپنے پاس رکی ہوئی ہے لیکن یہ بات اب تیع ہو گئی ہے کہ گندم اس وقت آٹا جو اس وقت ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے ہوتا چلا گیا ہے اور ڈر یہ ہے کہ جب سال کا آخر آئے گا تو اس کی قیمت کیا ہوگی ابھی تو آغاز ہے جولائی کے مہینے میں تو ابھی فصل نہیں نہیں آئی ہے ایک دو مہینہ پہلے آئی ہے فصل اور اگر اگلے سال مارچ تک یہ فصل جو ہے ہم پہلے ختم کر لیں گے سنبل میں ختم کر لیں گے تو آگے کیا ہوگا جاگے سر اس طرح تو ہم ایک طرح سے ہر طرح سے بہران کا شکار ہوتے جا رہے ہیں بس یہ گندم چینی ہر چیز کوئی چیز ہمارے کابو میں نہیں آئی سر اس کے مطابق یہ جو گریلو اشیا ہے اس کے خرید کے حوالے سے تین تیس فیصد اضافہ ہو چکا ہے گریلو اشیا کی خرید میں سر آپ اس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے نہیں نہیں کرونا وائرس کی وجہ سے کیا پیدا ہوئی کرونا وائرس جب آیا تھا تو اس دن مرگی ستر اپے بک رہی تھی زندہ مرگی ستر اپے کلو یا سو اپے کلو بکری تھی تین چار دن بکی کیوں لوگوں نے مرگی خریدی نہیں اس وقت سبزیاں جو مہنگی ہوتی تھی وہ سستی ہو کے مارکٹ پہ آگئی کیوں لوگوں پاس خریدنے کی سکت پی نہیں تھی لوگ محتاط پہ ہو گئے تھے وہ دال پات سے گزارہ کر دیتے تھے سبزیاں بھی سستی ہو گئی تھی اس کے بعد پھر ہم اپنی آئی پہ آجاتے ہیں جو کچھ کرنا ہوتا ہے چیزیں مہنگی کرنی ہوتی جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں تو اس بات کے سی کہ کرونا کا اثر ہماری پوری معیشہ پر پڑا ہے لیکن جب معیشہ دیچے جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہوتا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی موبائل فون پر اس پہ بھی انتیس فیصد اخراجات میں اضافہ ہو گئے موبائل فون اس کے بلز وغیرہ ہر چیز کے بل میں اضافہ ہوا مجھے تو یہ پتہ ہے جیسی نہیں ہے جس کو ہم سستی قیمت پر خرید سکیں مرگی ہم نے کنٹرول کی ہوئی تھی ہماری حکومتوں نے بلکہ ساکڈاڑ نے کچھ سبسٹی دی ان لوگوں کو پورٹی انڈسٹری کو کہا کہ اس سے نتیجہ نکلے گا کہ مرگی دو سور پیسے مہنگی نہیں ہوگی اور مرگی صرف سستی ہوتی تھی اب صورتحال یہ ہے کہ مرگی بھی عام آرمی کی پہنسے بات چلی گئی ہے اب بکرہ تو بکرہ کا گوشت تو یہ ہے کہ غریب آرمی کھا نہیں سکتا غریب آرمی کیا ہے میڈل کلاس کا آرمی نہیں کھا سکتا اور بیف جو ہے اب تو وہ بھی اتنا مہنگا ہو گیا کہ لگتا ہے کہ یہ بھی اسمانوں پر باتیں کر رہا ہے اس کا کیا رج دکھ لے گا کوئی چیز آپ کو قابو کرنے نہیں آتی آئندہ آنے والے لوگ کیسے اس ملک کو چلائیں گے مجھے تو سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں کہ جی منس ون یا منس ٹو یا منس تری کیا منس کریں گیا منس کر کے باقی بچے ہے کیا اسے سب اس منس صفر کر دیں جو زیادہ بولتے ہیں اور زیادہ رائے دیتے ہیں وہ صفر ہی سب کچھ کرتے ہیں وہ جس کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ ہی important ہو جاتا ہے ایک کے ساتھ لگ جاتے ہیں دس ہو جاتا ہے دو کے ساتھ لگ جاتے ہیں بیس ہو جاتا ہے اصل لڑائی اس صفر کی ہے جو آپ نے آپ کو important بنائے بیٹھا ہے